غصے کی حالت میں کیا جانے والا عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کی ناکامی کا باعث بنتا ہے اے لوگو جان لو کہ تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے پاس ان الفاظ کا کیا ثبوت ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا عذاب ہوں اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہ نہ کرتے تو خدا تم پر مجھ جیسا عذاب نہ بھیجتا گھوڑے کی پیٹ کے اوپر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن گھوڑے سے اتر کر لوگوں پر حکومت کرنا بہت ہی مشکل ہے ایک سربراہ اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عوام خوش نہ ہو تشدد کبھی بھی کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا اگر آپ کسی کام کو کرنے سے خوف زدہ ہیں تو پھر وہ کام نہ کریں اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر خوف زدہ نہ ہو ایک ذہن اور ایک عقیدے کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ اپنے دشمنوں پر فتح پا سکیں اور ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں ایک طاقتور جنگ جو پہلوان بھی ایک کمزور تیروں کے گھٹے کو نہیں توڑ سکتا جب تک اسے اپنے ساتھیوں کی طرف سے سہارا ملتا رہے لیکن اگر آپ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا دشمن آپ کو کمزور تیروں کی طرح آسانی سے توڑ سکتا ہے کسی بھی ملک کی سرحدوں کی طاقت اس کا دفاع کرنے والوں میں ہوتی ہے مجھے عیش و عشرت سے نفرت ہے میں اتدال پسندی کرتا ہوں آپ کو اپنے نکتہ نظر اور مقصد حیات کو بھولنا آسان ہو جائے گا جب آپ کے پاس اچھے کپڑے تیز رفتار گھوڑے اور خوبصورت اور حسین عورتیں ہوں گی ایسی صورت میں آپ لوگ کسی غلام سے بھی کم تر ہوں گے اور اس وقت آپ یقیناً اپنا سب کچھ انسان کی سب سے بڑی خوشی اپنے دشمنوں کو شکست دینے میں ہے یاد رکھو دنیا میں صرف تمہارے سائے کے سوا تمہارا کوئی ساتھی نہیں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما دیں شکریہ موسیقی